ہالو ویلکم فرنس آج کی یہ ویڈیو مائکروسوپ ٹیکسل کی ہے اور مائکروسوپ ٹیکسل میں ایک خاص قسم کا فارمولا ہے جسے کہتے ہیں کاؤنٹ ایپس تو آج ہم بات کریں گے کاؤنٹ ایپس کی تو چلیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلری کی دو لسٹ بننی ہے یہ پہلے لسٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوٹری لسٹ ہے اب ان دونوں لسٹ کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو جیسے مال لیجے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک فارمولا یوز کروں گا اور وہ فارمولا ہے کاؤنٹ ایپس کا تو یہاں پہ دیکھیں ہم کو کرنا کیا ہے سمجھئے اس بات کو جیسے جو لسٹ ٹو میں موجود ہے جو سیلری کیا وہ لسٹ ون میں موجود ہے اور موجود ہے تو جیسے مال لیجے بارہ ہزار سیلری اگر لسٹ ون میں ہے تو یہ کتنی بار لسٹ ٹو میں آیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم کو پتا کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے is equal to count ifs لگائیں گے یہ ہو گیا count ifs ifs لگانا ہے count ifs نہیں لگانا ہے یہ لگا لیا اب کیا کرنا ہے list 2 کو پورا select کر جائے کر لیا اب f4 دبا کے freeze کر لیجے اس کو freeze کر دیا پورا کا پورا freeze کرنا ہے آپ کو row column سارا freeze ہو جانا چاہیے تو یہ freeze ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے comma لگا دینا simply comma لگا دیجے گا اور comma لگانے کے بعد کیا کرنا ہے ایک میں value select کر لیتا ہوں پہلی ون تو یہ select کر لیا اب آپ کو bracket کو کرنا ہے close اور press کرنا ہے سیدھا enter تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 12000 ہے یہ 12000 کتنی بار آیا ہے list 2 میں وہ آپ کو دکھائی پڑ جائے گا دو بار آیا ہے اگر میں اس کو یہاں سے drag کر دیتا ہوں تو سب کا پتا چلتا جائے گا یعنی کی list 2 میں یہ 12000 کتنی بار آیا ہے دو بار آیا ہے ٹھیک ہے یہ 20000 کتنی بار آیا ہے ایک بار آیا ہے یہ ساری چیزیں بتائے گا تو میں آپ کو یہاں سے color change کر کے دکھاتا بھی ہوں کہ یہ کیسے possible ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک بار 12000 ہے نا تو اس کو میں کیا کرتا ہوں ایک color color سے highlight کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں 12000 آیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی 12000 آیا ہوا ہے یعنی 2 time آیا ہوا ہے تو 2 time میں نے highlight کر دیا ہے ٹھیک ہے چنکہ یہاں پر 2 ہی دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی 2 ہی دیا ہوا ہے تو یہ 12000 کا تو ہو گیا اب یہ 20000 جو ہے اس میں کتنی بار آیا ہوا ہے یہ دیکھنا ہے تو 20000 یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک بار تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر چیک کیجئے جرہ ایک بار آیا ہے کی نہیں ابھی تو نہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک بار آیا ہوا ہے اس کو ایک الگ color provide کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہاں پر لکھیں 20,000 ایک ہی بار آیا ہے اس کے بعد کہیں 20,000 ہے تو یہ بڑے آسانی سے calculate کر کے دے دیتا ہے اگر اس طرح کی problem آپ کو آ رہی ہے تو آپ اس formula کا use کر سکتے ہیں تو thank you for watching this video